ٹی اے سنگ دیو نے کشمیر پر کن سرکار کے رخ خاضر ہوت گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کندر سرکار بنا راج سرکار کی مرضی کی کیسے راج کو توڑ سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سوال تین سو ستر اور پین تیس ایکہ نہیں ہے ٹی اے سنگ دیو نے کانگریز کے بیوات پر ٹپڑی کرنے سے منع کر دیا ٹی اے سنگ دیو سے خاص باتچیت کی ہمارے سمدھتا روپیش گھتا لے تین سو ستر کو لے کر کے دیش میں جو حالات ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کانگریز کے ورشت نے تھا اور سوہست منتری ٹی اے سنگ دیو صاحب ہیں سنگ دیو صاحب جو حالات ہیں کل اس پر آپ کا بیان بھی آیا اور اس میں کانگریز دو پھار دیکھ رہی ہے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں وقتگاہ طور پر آپ نے پوچھا ہے اور پرشن میری اور سے تین سو ستر یا پینتیس ایکہ ہے ہی نہیں اس میں کسی کو دماغ لگانے کی بھی جورت نہیں ہے کہ یہاں میرے ٹیبل پہ ایک جھنڈا چھتیس کا سرکار کا لگے گا اور ایک جھنڈا دیش کی سرکار کا لگے گا وہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ کیا بنا چنے ہوئے ویدھان صبح کی سہمتی کے آپ پرامتوں کا کھنڈن و کھنڈن کر دو گے آپ بھاوناتمک مدے کا استعمال کر رہے ہو تین سو ستر اور پینتیس ایکہ آپ استعمال کر رہے ہو جبکہ آپ کا منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جمہو کشمیر کی سرکار میں آپ بھاومت میں آ جاؤ اور بھاومت میں آنے کے لیے اس پرش گھنڈی ترازنیتی کی یہ کہتا ہے کہ جمہو میں بھاسپا تھوڑی مجبوط دیکھتی ہے ویلی میں ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی ہے اور لے لڈاک میں ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی ہے تو جمہو کشمیر میں ہم کیسے جیت کے آ سکتے ہیں لے اور لڈاک کو کاٹ کے آپ یونین ٹیریٹری بنا دو جہاں ویدھان سبھائی نہیں رہے گی اور ویلی کے ساتھ میں جمہو کو جوڑ دو جہاں جمہو کی سیٹیں جادہ ہیں تو ان کی بھاومت آ جائے گی تو جمہو اور کشمیر کی سرکار بنا دیں گے تو ہم لوگ اتنے نا سمجھ نہیں ہیں کہ آپ بہت بہت تک مدے کو استعمال کر کے رازنیتک لاب لینے کے لیے آپ پردیش کا کھنڈن کر دو اور ہم لوگ ہاں کے ہیں کل کی دن آپ یہ کہو گے کہ چھتیس گھر میں سرگو جا کو الگ کر دو بستر کو الگ کر دو کیا کبھی کبھی مانگ نہیں اٹھتی ہے تو آپ کیا کہو گے کہ نہیں اب تو ہم یہاں پر گورنر رول لاغو کریں گے اور گورنر رول لاغو کر کے سرگو جا الگ یونین ٹیریٹری بنا دیں گے بستر کو الگ یونین ٹیریٹری کیا کر رہے ہو دیش کے ساتھ یہ ویدھان سبھائیں ہیں اترہ کھنڈ بنا تو کیسے بنا جھار کھنڈ بنا تو کیسے بنا یہ سب جگہ بھاونای بھی تھی اور پھر آپ یہ کھنڈن کی کاروائی کر رہے ہیں یعنی آپ کو ہی وشواش نہیں ہے کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے ورنہ لوگوں کے پرتینیدھیوں کے مادھیم سے کیوں نہیں کرتے یہاں تو کوئی فوج نہیں لائے گئے مدر پردیش اور چھتیس گھر میں اتر پردیش اور اترہ کھنڈ میں بیہار اور جھار کھنڈ میں کیسے یہ راج بن گئے مدر پردیش انیس سو چھپن میں کیسے بنا ایک اور سوال چھتیس گھر سے ریلیٹیڈ ہے ایک ڈیلیگیشن بھی ملا آئی ہوئے کالیج میں جو معاملہ سامنے آئے تھا اس کو لے کر کے ڈاکٹرز آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ غلط طریقے سے وائرل ہو گیا پرستود کر دیا گیا کہ ایک ڈاکٹر ممپلی کھا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی سٹاف یہاں سے نہیں ہلے گا جب تک میں ممپلی نہیں کھا لیتا انہوں نے کہا ممپلی کھانے کی بات تو دکھی رہی ہے میں ممپلی کھائی رہا تھا رات ہو گیا تھا کھانے کا ٹائم یاد لیٹ ہو گیا تھا کھانے میں میں نے کسی سٹاف کو ایسا نہیں کہا کہ کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا جب تک مت جاؤ سٹی داکٹرز نے یہ بتائی کہ یہ ہے کہ کچھ نرسنگ سٹاف یہ کہتا ہے کہ ہم یونئر ڈاکٹرز کی بات نہیں مانیں گے جب تک سینئر ڈاکٹر آ کے ہم کو نہیں بولے گا تو راؤنڈ میں اگر جانا ہے تو ہم ساتھ میں یہ ایک پکس تھا اب نرسوں کا کیا کہنا ہے ہم لوگ اس پکس کو بھی سنیں گے ان کو میں نے یہی کہا کہ ایک اچس طریق جانچ اس میں بیٹھا دیں گے اور وہ جانچ کر کے تیہ کر لیں گے کہ کیا واقعی میں کوئی ایسی تانہ شاہی تھی ڈاکٹر کے طرف سے کہ میں جیسا کہوں تو اٹھو تو اٹھو بیٹھو تو بیٹھو یا کہیں اور کوئی ستیتی ہے اور انتتہ یہ ڈاکٹر اور نرس کوئی الگ نہیں ہیں یہ اسی سواس ویبھا کے شریر کے ایک انگ ہیں جن کو دونوں انگوں کو ساتھ میں کام کرنا ہے تو نرسوں کے طرف سے کوئی بات ڈاکٹروں کے طرف سے کوئی بات جو سماج کو سیوہ دینے کی پریستیتی کو وفرید پربھاؤ ڈالے گی یہ ہم لوگ کی جواب داری ہے کہ اس کو سروج پراتمکتہ دے کے دیکھیں کہ ایسی ستیتی نہ بنے اور گلت سے ہی کوئی بات ایسی آ رہی ہے تو بھویس میں ایسا نہ جو سوال ہے وہ سوال تین سو ستر یا دوسری دھاراؤں کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک راج کی اکشا کے خلاف کیسے اس کا بٹوارہ کیا جا سکتا ہے کیمرہ میں ایک راج کے ساتھ رائے پورس رو پیش کرتا ہے